اسلام علیکم دوستو داستان کی طرف سے خوش آمدید دوستو یہ سلسلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیوں پر مبنی ایمان فروشوں کی داستان ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئے گا اور آپ کے علمیں اضافہ کرے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ داستان کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام کہانیاں بیلہ تاخیر ملتی رہیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں علی بن سفیان جاسوسی اور جاسوسی کے خلاف دفاع کے فن کا ماہر تھا اس نے صلاح الدین ایوبی کو اپنی ایک اور کامجابی سے آگاہ کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ فیض الفاطمی کو جس صلیبی لڑکی نے موقع پر گرفتار کرایا اور احمد کمال نام کے ایک کماندار کی خاطر اسلام قبول کرنے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے خواہش ظاہر کی مگر ماری گئی تھی اس نے وہ خفیہ الفاظ اور اشارے بتائے تھے جو صلیبی جاسوس ایک دوسرے کو پہچاننے کے لئے استعمال کرتے تھے اس کے نشاندہی پر چند ایک مسلمان بھی پکڑے گئے تھے جو صلیبیوں سے ذر و جواہرات اور خوبصورت لڑکیاں لے کر ان کے لئے جاسوسی کرتے تھے انہوں نے بھی علی بن صفیان کے تیخانے میں تصدیق کی تھی کہ یہ الفاظ اور اشارے استعمال ہوتے ہیں اشارے یہ تھے کہ جاسوس جو ایک دوسرے سے پہلی بار ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق یقین کرنا چاہتے تھے ان میں سے ایک آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا وہ ایسے بے پرواہی سے کہتا کہ جیسے یوں ہی اسے موسم کا خیال آگیا ہوں دوسرا کہتا بارش آئے گی اسے جواب ملتا تھا آسمان بالکل صاف ہے دوسرا کہتا تھا ہم گھٹائیں لائیں گے اور وہ کہہ کہہ لگاتا تھا کہہ کہہ کی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ یہ مقالمہ کوئی اور سن لے یا دوسرا آدمی جاسوس نہ ہو تو وہ یہ سمجھے کہ اس آدمی نے مذاق کیا ہے علی بن صفیان کو بتایا گیا تھا کہ یہ خفیہ مقالمہ اس وقت بدلہ جائے گا جب یہ ظاہر ہو جائے گا دوسری بات جو علی نے معلوم کی تھی وہ یہ تھی کہ جاسوس ایک دوسرے کو اپنا نام نہیں بتاتے ان کا ہیڈکوارٹر فلسطین کا ایک قصبہ شوبک تھا جو ایک قلعہ تھا یہ سلیبیوں کا جاسوسی کا مرکز تھا ان انکشافات کے سہارے سلطان یوبی اور علی بن صفیان بحروب میں مسجد میں چلے گئے انہوں نے جہاد کے درس کی خواہش ظاہر کی تو عالم نے خواہش پوری کر دی پھر وہ اس کے پاس اکیلے رہ گئے اور ان خفیہ مقالموں نے عالم کو بے نقاب کر دیا اس نے بعد میں بیان دیا تھا کہ وہ اتنا کچھا جاسوس نہیں تھا کہ وہ اجنبی آدمیوں کے آگے اپنا آپ ظاہر کر دیتا اسے ان خفیہ الفاظ نے بھسایا کیونکہ یہ مقالمہ ہر ایک جاسوس کو بھی معلوم نہیں ہوتا یہ جاسوسوں کے عالی درجے کا مقالمہ ہے اس سے نیچے اس سے کوئی جاسوس واقف نہیں ہوتا اس مقالمے کے بعد کا قہقہ خاص طور پر قابل ذکر تھا اس کے بغیر ایک دوسرے پر اپنا راز فاش نہیں کیا جاتا تھا سلطان عجوبی نے قہقہ لگایا تھا وہ اپنے ساتھ چھے جانبازوں کو بھی لے گیا تھا تاکہ بوقت ضرورت مدد کریں علی بن صفیان نے اس جاسوس کو اور دونوں لڑکیوں کو اپنے تیخانے میں بند کر دیا اور سب سے پہلے اس علاقے میں جا کر تفتیش کی کہ یہ شخص اس مسجد پر قابل کس طرح ہوا اور اس سے پہلے وہ جس چھومپڑے میں رہتا تھا وہ اسے کس نے دیا تھا وہاں کے مختلف لوگوں نے جو بیان دیئے ان سے پتا چلا کہ یہ شخص دو بیویوں کے ساتھ اس آبادی میں آیا پہلے ایک آدمی کے گھر مہمان رہا جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی عالم فاضل ہے تو اسے لوگوں نے یہ جھومپڑا دے دیا وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا وہاں بہت مدد سے ایک پیش امام تھا یہ شخص پیش امام کا مرید بن گیا پندرہ سولہ روز بعد پیش امام نے مسجد میں ہی پیٹ درد کی شکایت کی یہ شکایت اتنی تیزی سے بڑی کہ اس کے بعد پیش امام مسجد میں نہ سکا حکیم نے گھر جا کر دیکھا دوائیاں دی مگر وہ تیسرے روز مر گیا اس کے بعد اس عالم نے لوگوں سے بات کر کے مسجد سنبھال لی اس نے ایسا تاثر پیدا کیا کہ لوگ اس کے عقیدت مند ہو گئے ہیں اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے مکان دے دیا علی بن صفیان کے پوچھنے پر لوگوں نے اسے بتایا کہ انہوں نے کئی بار اس شخص کو پیش امام کے لیے کھانا لے جاتے دیکھا تھا علی بن صفیان جان گیا کہ پیش امام کو اس آدمی نے زہر دیا ہے اور اسے راستے سے ہٹا کر مسجد پر قبضہ کیا تھا اس جاسوس کے گھر کی تلاشی میں بہت سے ہتھیار برامد ہوئے تھے جو مختلف جگہوں میں چھپائے ہوئے تھے وہاں سے زہر بھی برامد ہوا وہ ایک کتے کو دیا گیا تو کتہ تین دن بیچین رہا اور گرتا اور اٹھتا رہا تیسرے دن شام کے بعد کتہ مر گیا علی بن صفیان نے اپنی تفتیش سلطان یوبی کے آگے رکھی تو سلطان نے اسے کہا ان تینوں کو قید میں خوب پریشان کرو اور انہیں خوف زدہ کیے رکھو لیکن میں انہیں جلاد کی حوالے نہیں کروں گا اور انہیں قید میں بھی نہیں ڈالوں گا علی بن صفیان نے کہا پھر آپ کیا کریں گے میں انہیں حفاظت اور عزت سے واپس بھیج دوں گا علی بن صفیان نے حیرت زدہ ہو کر سلطان یوبی کے موں کی طرف دیکھا سلطان یوبی نے کہا میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں علی ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھنا میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بازی لگاؤں یا نہیں اس نے ذرا توقف سے کہا کل دوپہر کے کھانے کے بعد نائب سالاروں، مشیروں، آلہ کمانداروں اور انتظامیہ کے ہر شعبے کے سربراہ کو میرے پاس لے آنا تمہاری موجودگی بھی ضروری ہے علی بن صفیان نے اس رات پہلی بار اس عالم سے تفتیش کی لیکن وہ بڑا سخت آدمی نکلا اس نے کہا غور سے میری بات سن لو علی بن صفیان ہم دونوں ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں تم میرے ملک میں کبھی پکڑے گئے تو مجھے امید ہے کہ تم جان دے دوگے اپنے ملک اور اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دوگے تم یہی توقع مجھ سے رکھو مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا اگر میں تمہیں وہ ساری باتیں بتا دوں جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو بھی تم لوگ مجھے بخشو گے نہیں مجھے اس تیخانے میں مرنا ہے خواہ تم جلات سے مرواو خواہ عذیت دے کر مار ڈالو پھر میں کیوں اپنی قوم کو دھوکہ دوں علی بن صفیان نے کہا مجھے امید ہے کہ تم اپنا ارادہ بدل دوگے کیا تم ان دو لڑکیوں کی عزت بچانے کی خاطر پسند نہیں کروگے کہ میں جو پوچھوں وہ تم مجھے بتا دو اس نے جواب دیا کیسی عزت ان لڑکیوں کے پاس صرف حسن اور ناز نخرے ہیں یا وہ استادی ہے جس سے وہ پتھروں کو موم کر لیتی ہیں ان کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں یہی تو انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنی عزت سے دست پردار ہو جاؤ ہم لوگ اپنی جان اور عزت بہت دور پھینکاتے ہیں تم ان لڑکیوں کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر لو انہیں میرے سامنے زلیل کرو میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا لڑکیاں بھی تمہیں کچھ نہیں بتائیں گی جاسوس لڑکیوں کو ہم سزائے موت دے دیا کرتے ہیں انہیں زلیل کبھی نہیں کیا علی بن صفیان نے کہا ہمارا مذہب عورت کو عزیت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا جاسوس نے کہا میرے دوست تم پیار کا ہر باہ استعمال کرو یا عزیت کا ہم میں سے کوئی بھی اپنے ان ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کرے گا جو تمہاری سلطنت کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تم نے لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کیا ہے میں اس کے عوض تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ میری اور تمہاری جنگ نہیں یہ سلیو اور چاند تارے کی جنگ ہے میں ان معمولی سے جاسوسوں میں سے نہیں ہوں جو ادھر کی خبریں اندھر بھیجتے اور تمہارے آئندہ کے ارادے معلوم کرتے رہتے ہیں اس شعبے میں میرا رتبہ بہت اونجا ہے میں عالم ہوں اپنے مذہب کا متعلہ اتنا ہی گہرا کیا جتنا تمہارے مذہب کا انجیل اور قرآن کی تہہ تک پہنچا ہوں میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارا مذہب بہتر اور سادہ ہے یہ ہر انسان کا مذہب ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں اس کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے مگر میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے دشمنوں نے تمہارے مذہب کی اصلیت کو بگاڑ دیا ہے تاکہ اس کی مقبولیت ختم ہو جائے یہودیوں نے مسلمان علماء کے بھیس میں اس میں بے بنیاد روایات شامل کر دی ہیں اسلام توہمات کے خلاف تھا مگر اس وقت سب سے زیادہ توہم پرست مسلمان ہیں میں نے چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت مسلمانوں کو سجدے کرتے اور نظرانے دیتے دیکھا ہے اور ایسی کئی ایک بدتیں تمہارے مذہب میں شامل کر دی گئی ہیں ہم ایک لمبی مدت سے تمہارے اصل نظریات کو بگاڑ رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو مذہب رہ جائیں گے ایک حسائیت دوسرا اسلام اور یہ دونوں اس وقت تک مار کا آرہ رہیں گے جب تک کہ دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا کسی بھی مذہب کو تیروں اور تلواروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا کسی مذہب کو تبلیغ سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا اس کا یہی ایک طریقہ ہے جو میں نے اختیار کیا تھا میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس مہم میں میں اکیلا نہیں پورا ایک گروہ تمہارے نظریات پر حملہ آور ہوا ہے بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال رکھی تھی اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ اس جاسوس کو بھی ہر جاسوس کی طرح عذیتوں کے اسی مرحلے میں سے گزارے گا جہاں کسی بھی لمحے جاسوس سارے راز اگل دیتے ہیں لیکن اس نے قید خانے کے ایک محافظ کو بلا کر اس آدمی کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کھلوا دی اور اس کے لیے پانی اور کھانا مگوایا اس نے کہا میرے اس سلوک کو اگلوانے کا حربہ نہ سمجھنا ہم عالموں کی قدر کیا کرتے ہیں خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا تم کچھ بتانا پسند کرو بتا دو عالم جاسوس نے کہا اور میں تمہاری قدر کرتا ہوں علی میں نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے تم میں فن کا کمال بھی ہے اور جذبے کی حرارت بھی تمہارے لیے سب سے بڑا عزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ سلیبی بادشاہ تمہیں قتل کرانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صلاح الدین عجیوبی اور نور الدین زنگی کے ہمپلہ ہو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں نے علم یہ حاصل کیا ہے کہ کسی قوم کے تہذیب و تمدن اور مذہب کو بگاڑ دو تو فوجوں کے حملے اور جنگ و جدل کی ضرورت باقی نہیں رہتی کسی قوم کو مارنا ہو تو اس میں جنسی آگ بھڑکا دو یقین نہ آئے تو اپنے مسلمان حکمرانوں کی حالت دیکھ لو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نفس کو مارو کہ یہی تباہی کی جڑھیں تمہاری قوم نے اس پر کب تک عمل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یہودیوں نے اپنی حسین لڑکیوں سے تمہاری قوم کو بھڑکایا آج تمہاری قوم نفس کی غلام ہو گئی ہے تم میں جس کے پاس دولت آ جاتی ہے وہ سب سے پہلے حرم کو عورتوں سے بھرتا ہے ہر مسلمان خواہ وہ غریب ہی ہو چار بیویاں ضرور رکھنا چاہتا ہے یہودیوں نے مولویوں کے روپ میں تمہارے نظریات میں جنسیت ڈال دی ہیں اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مسلمان عمل پیرا رہتے تو میں یہ یقین سے کہتا کہ آج دنیا کے تین چوتھائی حصہ مسلمان ہوتا مگر اب یہ حال ہے کہ تین چوتھائی مسلمان برائے نام مسلمان ہیں اور تمہاری سلطنت سکڑتی سمٹتی چلی جا رہی ہے تم نہیں سمجھتے کہ یہ اس حملے کا نتیجہ ہے جو مجھ جیسے عالموں نے تمہارے مذہب اور تہذیب و تمدن پر کیا ہے میرے دوست یہ حملے جاری رہیں گے میں پیشنگوئی کر سکتا ہوں کہ ایک روز اسلام اس دنیا میں نہیں ہوگا اگر ہوگا تو ایک فرسودہ نظریے کی شکل میں موجود رہے گا اور اس کے پیروکار جنسی لذت میں مست ہوں گے ہر کوئی صلاح الدین اور نور الدین نہیں بن سکتا انہیں کل پرسوں مر جانا ہے ان کے بعد جو آئیں گے انہیں ہم نفس پرستی میں مبتلا کر دیں گے مجھے قتل کر دو میری مہم کو قتل نہیں کر سکو گے انسانوں کے مر جانے سے مقاصد نہیں مر جائے کرتے میری جگہ کوئی اور آ جائے گا ہم اسلام کو ختم کر کے یا اپنا غلام بنا کر دم لیں گے اب چاہو تو مجھے جلاد کے حوالے کر سکتے ہو میں اور کچھ نہیں بتاؤں گا علی بن صفیان نے اس سے اور پوچھا بھی کچھ نہیں وہ غالباً سوچ رہا تھا اس کا کام کس قدر دشوار اور کتنا نازک ہیں اس سلیبی تخریبکار نے جو کچھ کہا ہے سچ تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ قوم میں اخلاقی تباہی کے جراسین پیدا ہو چکے ہیں عرب کے عمراء وزراء تو پوری طرح تباہ ہو چکے تھے سلاہدین ایوبی میدان جنگ میں سلیبیوں کو شکست دے کر سلطنت اسلامیہ کو وسیطر کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا مگر سلیبیوں نے ایسے پہلو سے حملہ کیا تھا جسے روکنا سلطان ایوبی کے بس سے باہر نظر آتا تھا علی بن صفیان نے عالم جاسوس کو کوٹری میں بند کرا کے ان کوٹریوں کے سامنے جا کر کھڑا ہوا جن میں لڑکیاں قید تھی وہ ایک کوٹری کھلوا کر اندر چلا گیا لڑکی فرچ پر بیٹھی ہوئی تھی اسے دیکھ کر اٹھی علی اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل آیا اگلے روز دوپہر کے کھانے کے بعد فوج اور انتظامیاں کے تمام حاکم اور اہددار اس کمرے میں جمع تھے جہاں سلاہ الدین ایوبی انہیں احکامات اور ہدایات دیا کرتا تھا ان سب کو پتا چل چکا تھا کہ ایک چاسوس دو لڑکیوں کے ہمراہ پکڑا گیا ہے وہ آپس میں چیمگویاں کر رہے تھے کہ سلطان ایوبی آ گیا اس نے سب کو گہری نظر سے یوں دیکھا جیسے ان میں سے کسی کو تلاش کر رہا ہو اس نے کہا میرے عزیز ساتھیو آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہم نے ایک مسجد سے ایک سلیبی کو پکڑا ہے جو وہاں باقاعدہ امام بنا ہوا تھا اس نے تفصیل سے بتایا کہ اسے کس طرح پکڑا گیا ہے پھر انہیں وہ باتیں سنائیں جو جاسوس نے علی بن سفیان کے ساتھ قید خانے میں کی تھی علی بن سفیان یہ باتیں سلطان ایوبی کو سنا چکا تھا سلاہ الدین ایوبی نے کہا میں نے آپ کو یہ واض سنانے کے لیے نہیں بلایا کہ جاسوسوں اور تخریبکاروں سے بچو میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے والا جہنم میں جائے گا میں صرف یہ کہوں گا کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنے والے کے لیے یہ دنیا جہنم بنا دوں گا میں اب کسی غدار کو سزائے موت نہیں دوں گا موت نجات کا ذریعہ ہے میں نے اب غدار کے لیے یہ سزا مقرر کی ہے کہ اس کے گلے میں رسی ڈال کر ایک تختی آگے اور ایک پیچھے لٹکا کر اسے ہر روز بازار میں گھما پھرا کر چوک میں کھڑا کر دیا جائے گا تختیوں پر لکھا ہوگا میں غدار ہوں اسے ہر روز صبح سے شام کھڑا رکھا جائے گا تاکہ وہ بھوکا پیاسا مر جائے اور اس کی لاش شہر سے باہر پھینک دی جائے گی اس کے لوہیکین کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کا جنازہ پڑھیں یا اسے دفن کریں لیکن میرے عزیز دوستو اس سے دشمن کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ ایک اور غدار پیدا کر لے گا جب تک اس کے پاس عورت کی بے ہجائی اور ذر و جواہرات کی فراوانی اور ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے وہ غدار پیدا کرتا رہے گا کیا یہ آپ کی غیرت کے لیے چیلنج نہیں کہ آپ کا دشمن آپ کی مسجد میں بیٹھ کر آپ کا قرآن ہاتھ ملے کر آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مسخ کریں اس پہلو پر بھی غور کریں کہ سلیبی جو لڑکیاں یہاں جاسوسی کے لیے اور ہماری قوم کے گردار کشی کے لیے بھیج رہے ہیں ان میں بہت سی لڑکیاں مسلمانوں کی بچیاں ہیں جنہیں ان کفار نے قافلوں سے اغوا کیا اور انہیں بدکاری کی شرمناک تربیت دے کر جاسوسی کے لیے تیار کیا فلسطین کفار کے قبضے میں ہیں وہاں مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے وہ مختصرا یہ ہے کہ سلیبی ان کے گھروں کو لوٹتے رہتے ہیں وہ فریاد کرتے ہیں تو قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے ان کی کمسن بچیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے ان میں جو غیر معمولی طور پر خوبصورت ہوتی ہیں ان کے ذہنوں سے مذہب اور قومیت نکال دی جاتی ہے اور انہیں بے حجائی کی تربیت دے کر مردوں کی انگلیوں پر نچانا سکھا کر انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی اور تخریبکاری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس گروہ میں ان کی اپنی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ان میں تو شرم و حجاب اور عصمت کی کوئی قدر نہیں وہ مسلمان بچیوں کو بھی بدی کے لیے استعمال کرتے ہیں انہوں نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو وہ وہاں سب سے بڑا جو انقلاب لائے وہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے جینا حرام کر دیا ان کا قتل عام کیا ان کے گھروں کو لوٹ لیا مسجدوں کو استبلوں اور گرجوں میں تبدیل کر دیا مسلمان بچیوں کو اغوا کر کے انہیں قہبہ خانوں میں بٹھا دیا جو خوبصورت نکلی انہیں تخریبکاری اور بدکاری کے تربیت دے کر ہمارے امیروں اور وزیروں کے حرموں میں داخل کر دیا اور انہیں ہمارے خلاف بھی استعمال کیا مسلمان گھرانوں کی بچیوں کے گلوں میں انہوں نے سلیب لٹکا دی مسلمان جو فلسطین سے بھاگے اور ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے قافلہ در قافلہ چلے انہیں راستے میں شہید کر دیا ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو ریزی سرعام ہوئی اور میرے کلمہ گو بھائیو یہ سلسلہ رکا نہیں ابھی تک جاری ہے سلیبیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کا کوئی نام لیوا زندہ نہ رہے اور مسلمان لڑکیاں عیسائیوں کو جنم دیں ہم سب پر اللہ کی لانت برس رہی ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں اور ان کی بچیوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں جو وہاں زلط اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان شہیدوں کو بھی فراموش کر بیٹھے ہیں جو سلیبیوں کی بربریت کا شکار ہوئے میں آپ کو کوئی حکم دینے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ میں تجربہ کار فوجی ہیں اور انتظامیہ کے حاکم بھی پرانی عمر کا ایک کماندار اٹھا اس نے کہا امیر مصر ہمیں آپ کے حکم کی ضرورت ہی کیا ہے یہ حکم خداوندی ہے کہ تمہارے پڑوس میں مسلمان نسل پر ظلم ہو رہا ہو اور وہاں کے مسلمان خدا کو مدد کیلئے پکار رہے ہو تو تم پر فرض آئید ہوتا ہے کہ اس ملک پر فوج کشی کر کے اپنے کلمہ گو بھائیوں کو نجات دلائیں ہمیں فلسطین پر فوج کشی کرنی چاہیے نائب سالار کے رتبے کے ایک اور شخص نے اٹھ کر جوش سے کہا کفار پر فوج کشی سے پہلے آپ ان مسلمان حاکموں اور عمرہ پر فوج کشی کریں جو درپردہ کفار کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ صورتحال باعث شرم ہے کہ ہماری صفوں میں غددار بھی ہیں فیض الفاطمی کے رتبے کا آدمی غددار ہو سکتا ہے تو چھوٹے عہدوں پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے ایک مسلمان بچی کی عبرو ریزی کا انتقام لینے کے لیے ساری قوم کو فنا ہو جانا چاہیے مگر یہاں ہماری ایک پوری نسل کی عبرو ریزی ہو رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سلیبیوں نے ہماری بچیوں کو بدکاری کے لیے تیار کیا اور ہم سے ان کے ساتھ بدکاری کرا رہے ہیں مہترم امیر اگر میں جذباتی نہیں ہو گیا تو مجھے یہ تجویز پیش کرنے کی اجازت دیں کہ ہمیں فلسطین لینا ہے سلیبیوں نے ہمارے قبلہ اول کو بدی کا مرکز بنا دیا ہے ایک اور آدمی اٹھا لیکن سلطان عجوبی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بٹھا دیا اور کہا میں یہی سننا چاہتا تھا آپ میں سے جو میرے قریب رہتے ہیں جانتے ہیں کہ میرا اولین حدف فلسطین ہے میں مصر کی امارت کے فرائض سنبھالتے ہی فلسطین پر حملہ کرنا چاہتا تھا مگر دو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے ایمان فروشوں نے مجھے مصر میں ایسا الچھایا ہے جیسے میں دلدل میں بھنس گیا ہوں ذرا ان دو سالوں کے واقعات پر غور کریں آپ سلیبی تخریبکاروں اور غداروں کے خلاف لڑ رہے ہیں سودانیوں کو ہمارے خلاف لڑانے والے ہم میں سے ہی ہیں سودانی حبشیوں سے مصر پر حملہ کروانے والے ہمارے اپنے سالار اور کماندار ہیں وہ اس قومی خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں جس میں قوم کا پیسہ ہے اور جس میں خدا کے نام پر دی ہوئی زکاة کا پیسہ ہے میں نے اس امید پر دو سال گزار دیا ہیں کہ میں جاسوسوں انہیں پناہ اور مدد دینے والوں اور ایمان فروشوں کو ختم کر کے فلسطین پر حملہ کروں گا لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تخریبکاری کا جی سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا کیوں نہ اس چشمے کو جا کر بند کیا جائے جہاں اسلام دشمنی کے سامان پیدا کیا جاتے ہیں ہم سلیبیوں کو خود موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہماری صفوں میں خددار پیدا کریں میں نے آپ کو آج اس لیے بلایا ہے کہ فلسطین پر حملے میں اب زیادہ تاخیر نہیں ہوگی فوج کی جنگی مشقیں اور تربیت تیز کر دو مجاہدین کو لمبے عرصے کا محاصرہ کرنے کی مشق کراؤ مجھے ترک اور شامی دستوں پر پورا اعتماد ہے مصریوں اور وفادار سودانیوں میں جذبہ پیدا اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے ان میں دشمن کے خلاف قہر اور غزب پیدا کر دو یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ ان میں غیرت پیدا کرو اور انہیں بتا دو کہ وہ تمہاری ہی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو سلیبیوں کی درندگی کا شکار ہو رہی ہیں آپ میں انتظامیہ کے جو حضرات ہیں ان کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ مسجدوں کے پیش اماموں سے کہیں کہ لوگوں پر جہاد کی غرض و غائیت واضح کریں اور نو عمر لڑکوں میں عسکری خیالات پیدا کریں کوئی بھی پیش امام یا خطیب اسلامی نظریات کو غلطی یا دانستہ غلط رنگ میں پیش کرتا ہے اسے امامت کے فرائض سے سبگدوش کر دیں اگر کردار مضبوط ہو تو کوئی کشش اور کوئی انگیخت گمراہ نہیں کر سکتی ذہنوں کو فارغ نہ رہنے دیں کھلا نہ چھوڑیں ورنہ دشمن انہیں استعمال کرے گا فوجوں کے کوچ کے احکامات آپ کو جلدی مل جائیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ